بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آپ سب کیسے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے افضل امان میں رکھے اسلامیات سلسلہ نمبر چھے جماعت ششم کے لیے ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واقعہ پڑا تھا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کو تسلی دی یہ بھی پڑا تھا اس سے متعلقہ عملی کتاب میں آپ کو کام دیا گیا تھا کرنے کے لیے مجھے امید ہے آپ نے وہ اچھی طرح سے کیا ہوگا اور ڈائری میں آپ کو نبوت کا واقعہ اپنی زبانی یاد کرنے کا کہا گیا تھا یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا عزیز طلبہ اب ہم اگلا عنوان آج شروع کرتے ہیں اور وہ ہے خفیہ تبلیغ خفیہ تبلیغ کا مطلب ہے چھپ کر دین کی دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تین سال تک خفیہ تبلیغ فرمائی اور اس تین سال کے عرصے میں تقریباً چالیس لوگ اسلام لے آئے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ ہیں ان میں عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں مردوں میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور غلاموں میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ شخصیات ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے آئیں اب ہم اس سبق کی ریڈنگ کرنے کے لئے بلندخانی کرنے کے لئے کتاب کھولتے ہیں خفیہ تبلیغ اور پہلے ایمان لانے والے نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ دین کی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا جس کے نتیجے میں مردوں میں سب سے پہلے حضرت عبقر عورتوں میں حضرت خدیجہ بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے البتہ مردوں عورتوں بچوں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے تو یہ پوری امت کی خواتین کے لئے عورتوں کے لئے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والی آپ پر ایمان لانے والی سب سے پہلے عورت ہیں خفیہ تبلیغ کا یہ سلسلہ تین سال تک چلتا رہا اور اس تین سال کے عرصے میں چالیس افراد مسلمان ہوئے خفیہ تبلیغ سے متعلقہ عملی کتاب کا کام بھی کرنا ہے عملی کتاب میں دیکھیں کیا کام کرنا ہے عملی کتاب صفحہ نمبر پانچ پر یہ جو سوالات آ رہے ہیں خالی جگہ پر کرنے والے سوال نمبر انتیس ہے مردوں میں سب سے پہلے ڈیش مسلمان ہوئے عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی بچوں میں سب سے پہلے ڈیش مسلمان ہوئے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ ڈیش سال تک جاری رہا تو یہ انتیس سے بتیس تک یہ آپ نے خالی جگہ پر بھی کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور یہ آپ کو زبانی بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے مردوں میں کون ایمان لائے عورتوں میں کون ایمان لائیں اور بچوں میں کون ایمان لائے غلاموں میں کون ایمان لائے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ کتنا عرصہ چلتا رہا کتنے لوگ اس میں مسلمان ہوئے اور خفیہ تبلیغ کسے کہتے ہیں یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں آپ کا ہومورگ کیا ہے آپ کو ابھی ڈائری میں دے رہا ہوں تو جیسے ڈائری کی اہمیت آپ کو بتائی تھی روزانہ کا کام آپ نے اپنی ڈائری کے اندر لکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے آج کی ڈائری کیا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں عزیز طلبہ آج کی ڈائری عملی کتاب سوال نمبر 29 تا 32 خالی جگہ پر کریں اور اسے یاد کریں بیٹا جتنا پیچھے سے ہم نے پڑھ لیا ہے آپ اس کو بھی ساتھ میں دوراتے رہا کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو اپنے سوامان میں رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ